دیش کے دل دلی میں کمل نے کمال کی خامیابی درج کی ہے اس سے عام آدمی پارٹی کا سیاسی بھوشہ اب خطرے میں نظر آ رہا ہے ایم سی ٹی چناؤں میں بی جی پی کی جیت کی ہاتھ ٹرک سے یہ تو صاف ہو گیا کہ دلی کو صرف موڈی کا ماجیک پسند ہے صرف دو سال میں دلی کی جنتاں نے عام آدمی پارٹی کو ہیرو سے زیرو بنا دیا ایسے میں سوال لازمی ہے کہ کیا کہ جیوال کا کرشمہ چھومن تر ہو گیا ہے موسیقی 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 دلی ورحان سبح چناؤں میں عام آدمی پارٹی کی ایٹی حاسی کامیابی کے بعد جشن کی یہ تصویریں کوئی نہیں بھولا دیکھئے پھولوں کی بارش کے بیچ اپنے خاص سپہ سالاروں کے ساتھ سمرتھوں کا ابھیوادن کرتے کہج ریوال موسیقی 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 پارٹی کے لیے دہائیں کا آنکرہ پاک کرنا بھی مشکل ہو سکتا ہے لیکن آپ ہیں کہ مانتے نہیں ہاتھ قبول کرنے کی جگہ آپ کے نیتا ای بیم پر ہی انگلی اٹھانے میں لگے ہیں سومنات جی گربری ای بیم میں ہے یا آپ کی بہانے بازی میں اس کی سچائی بھی بتائیں گے ہم دلی کا عام آدمی آپ کے اس آروپ سے کتنا سہمت ہے یہ بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دلی اور دیش کی جنتہ کو ذرا آپ کی یہ بچکانی دلیل بھی سنوا دیتے ہیں میں سبستہ ہوں کہ ہماری پارٹی ایک ایسے بچے کے طرح ہے جو کہ مل کلاس فیملی کا بچہ ہے خوب پڑھتا ہے رات رات بھر لانٹیں جلا کر پڑھتا ہے اور ایکزام لکھ کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں تو بلکل اچھے نمبر آئیں گے لیکن نہیں آتے دوسری پارٹی کے لوگ ہیں جو ان بچوں کے طرح جو کہ کوشمے پر گھری لیتے ہیں انسیسیٹ کسی اور سے لکھوا لیتے ہیں کچھ اور کرتے ہیں لیگل مینز اڈاپٹ کرتے ہیں اور پاس ہو جاتے ہیں شاید سومناث جی کو خود نہیں پتا کہ وہ سوال سرکار یا سسٹم پر نہیں بلکہ ڈلی کی آم جنتہ پر اٹھا رہے ہیں اور صرف سومناث ہی کیوں آشو توش گوپال رائے اور کپل مشرا جیسے آپ کے نیتا اور منتری بھی بوٹنگ مشین کے پیچھے ہی ہاتھ دھو کر پڑے ہیں لیکن ان چار پانچ چہروں کو چھوڑ دیں تو سچائی یہ ہے کہ آپ کے زیادہ تر نیتاؤں اور کارکرتاؤں کو پارٹی کے ڈگ مگاتے بھویشی کی آہد ابھی سے سنائی دینے لگی ہے جس کا نتیجہ پارٹی میں آسانتوش اور بغاوت کی شکل میں دکھنے بھی لگا ہے ڈلی سے منوہر کسری اور پولکٹ ناغر کے ساتھ بیورا ریپورٹ انڈیا نیوز چنانوی نتیجوں کے بعد آماد بھی پارٹی میں گھا سان مچا ہوا ہے لیکن کہ جیوال سمیت پارٹی کے بڑے نیتا بھی بھی ایوی ایم کا راگل آپ رہے ہیں سچ جھوٹ کی پرتال کے لیے آپ کو لیے چلتے ہیں سیدھے دلی کی جنتا کی بیچ اور یہ جاننے کے کوشش کرتے ہیں کہ ان آروپوں میں کتنا دم ہے کراور نگر میں ہوں اس علاقے میں پانچ وارڈ آتے ہیں ایم سی ڈی کے کپل مشرا یہاں سے ویدھائک ہے جو آماد بھی پارٹی میں اچھی پکڑ بھی رکھتے ہیں اور منطری بھی ہے لیکن انہوں نے کیا کام کیا اور کیا نہیں کیا کیا وجہ رہی کہ ان کی پارٹی کے جو ریجرٹ ہے وہ اس علاقے میں اچھے ثابت نہیں ہوئے کپل مشرا کچھ کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں جن کا ذکر عام آدمی پارٹی لگاتا چنان پرچام کر رہے تھی وزلی اور پانی کا وعدہ ہم نے پورا کر دیا اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے وزلی اور پانی کے مدے پر ہی جنتا ان سے ناراض ہے کپل مشرا کا علاقہ پڑتا ہے بہتی خراب نتیزیں آماد بھی پارٹی کو یہاں سے ملے ہیں منطری بھی ہیں بہت سارے وعدے بھی کر کے آئے تو آپ لوگوں کا کوئی وعدہ پورا کیا ہے جو آپ لوگوں سے کیا تھا کپل مشرا ٹوٹلی رونگ آدمی ہے جھوڑ بولتا ہے آماد بھی پارٹی کے آج کی ریٹے میں لوگوں نے بور دیا پر یہ جھوٹے لوگ ہیں گندے لوگ ہیں گندی ان کی راجنیتی ہے کیجریوال بھی ایسی ہے یہ ناراضگی ہے یہاں کے لوگوں کی جس طریقے سے انہوں نے مدے بتائے کہ بزلی اور پانی کے مدے پر ہی کرابہ نگر میں لوگ ناراض ہیں اور کپل مشرا کو جل منطرہ لے دیا گیا ہے دلی سرکار کے اندر لیکن اس کے باب جود بھی نتیزہ ان کے پکش میں نہیں آیا شیرپور گاؤں میں ہوں اور یہ علاقہ کپل مشرا جو عام آدمی پارٹی میں منطری ہیں ان کے ویدانسوا چھتر میں لگتا اور یہاں سے بی جے پی کو جیت ملی ہے تمام لوگ یہاں موجود ہیں کہ اس علاقے کے لوگوں نے کتنا برہوششا کپل مشرا پہ جتایا اس کے باب جود بھی یہاں کی سمششاوں کا سمادھان نہیں ہوا صحیح کیا رہا ہوں کیا میں کہ یہاں کی جو پریشانی تھی وہ ٹھیک سے پوری نہیں ہوئی یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ گاؤں کا گاؤں کا کوئی ہم کوئی پیسہ ہو نہیں ہوتا ریفن نہیں ہوتا کوئی کچھ نہیں ہوتا گاؤں کے لئے وہ کچھ کام نہیں کرتے دیکھو نا دکھا دو آپ انہوں کو پوری گندگی ہے پورو مچھا رہے ہم آدمی پارٹی کے لوگ دیکھ لیں جلائے ہم آدمی پارٹی کہہ رہی ہے جس طریقے سے ہار ہوئی ہے دلی کے اندر یا جس طریقے سے آیا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ ان کے لئے سبق ہے ہاں سبق تو ہے بہت بڑی سبق ہے بہت 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 چھ بھی اچھی ہے کیونکہ انہوں نے اس میں یو پی سمال لکھا ہے دلی میں بھی کام کر رہی ہے اور ایسے یہاں بھی کام کر رہے گی یہ تو بڑی آ رہے گا اس کے لئے اور ایوی ایم کو لے کر وہ جو حلہ مت آ رہے ہیں کہ ایوی ایم خراب ہے اور ہم تو اس لئے ہارے ہیں نہیں 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 ایسا کوئی ذکت نہیں ہے تو ہارنے کے بعد آدمی ہارے ہیں دوسرے کے پر ڈنڈورا پھوٹتا ہے وہی بات ہے کہ جب اگر میں ہاروں گا تو میں دوسرے کے پر ڈنڈورا پھوٹنوں گا وہ ہاریں گے تو وہ دوسرے کے پر ڈنڈورا پھوٹنیں گے ایک دو سال ہوگا لیکسن جیتے ہوئے ابھی تک ایک ویجیٹ نہیں کیا چاندی چوکندر کیا پروپلم ہے کیا ہے کسی سے کوئی کونٹیکٹ نہیں نہیں ہے بہت پریسے ایوی ایم کو لے کر تو ہلا مت آ رہے ہیں کہ ایوی ایم میں گڑھ بڑی ہوئی ہے ایوی ایم میں کوئی گڑھ بڑی نہیں ہے مزین میں گڑھ بڑی ہوتی تو اتنی سیٹ کو آتے ہیں ایک تالیت چالیس آئی ہیں کانگریس کی کی کو آتی پھر تو جا رہا موڈی کا جاتا پور آپ کے حضاب سے بی جی پی جس طریقے سے ابھی جیتی ہے ایم شیٹ بی جی پی نہیں جیتی ہے موڈی جی جیتی ہے یہ موڈی جی کی لہر ہے یہ موڈی جی کی لہر ہے بی جی پی پہلے بھی تھی بی جی پی جب کیوں نہیں جیتی چاندی چوک کے لوگ تھے جو خاص طور پر یہ وہ لوگ تھے جہاں پر آم آدمی پارٹی جن ویدان سباؤ سے جیتی تھی یہ مہدپول ویدان سباؤں تھی لیکن اب عالم یہ ہے کہ یہاں پر زیادہ تر سیٹوں کے اوپر وارڈ کے اندر ان ویدان سباؤں میں بی جی پی کی جیت ہوئی ہے ویدان سباؤں چناؤں میں دلی میں ستر میں سے سڑھ سٹھ سیٹ کا جادو دکھانے والی آم آدمی پارٹی کے جو داؤ پیس تھے وہ ایم سی ڈی چناؤں میں کافور ہو گئے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے شاید ڈلی کی جنتہ نے یہ سوچ لیا تھا کہ آپ کا تو سوپڑا ہی ساف کر دینا ہے ڈلی میں اس وقت ہم ڈلی کے گاندھی نگر علاقے میں موجود ہیں اور یہاں پر جو موجودہ ویدھائک ہیں وہ آم آدمی پارٹی سے ہیں یہاں پر ہم لوگوں سے جاننے کی کوشش کریں گے بھوٹی بتائیے کن کو ووٹ دیا تھا آپ نے اس ایم سی ڈی چناؤں میں یہ کوئی جروری ہے سی کرٹ بتانا پھر بھی ہم جانا چاہیں گے آپ تو کمل کو ووٹ دیا یعنی بی جے پی کو ووٹ دیا تھا آپ کو ووٹ آپ نے کیوں نہیں دیا میں نے اس لیے نہیں دیا مجھے یہ لگا یہ پارٹی پوری طرح سٹرانگ نہیں ہے جو اپنے سیلپ ڈی سیجن لے سکے دو سال پہلے تو کچھ اور ہی تصویر تھی سب نے آپ کو ووٹ دیا دو سال پہلے ایک نیا ویجن تھا لوگوں میں کہ ایک نئی پارٹی آ رہی ہے اس کو ہم ووٹ دیں گے نئی پارٹی کو دیکھیں گے یہ دلدی کا کوشدار کرے گی آپ کو نکارنے کی وجہ کیا آپ نے کیا آپ کو ووٹ دیا نہیں آپ کو ووٹ نہیں دیا سیڈی چناؤں میں آپ کو ووٹ نہیں دیا نہیں کیا بجا رہی دو سال پہلے تو شاہ سب نے دیا نہیں ایسا ہے پہلے سب نے عام کو دیا تھا سمجھے تو اب کے باہر جونسہ ہے بلکل نکار دیا موزی فیکٹر کو لیے موزی فیکٹر کام کر رہا ہے موزی فیکٹر کام کر رہا ہے ان کی نیتی اچھی چل رہی ہے اس ٹیم دلی کے اندر عاموماً آپ لوگ یہاں ہی کھٹے ہوتے ہوں گے چرچہ ہوتی ہوگی نا ان تمام چیزوں پہ دو سال پہلے کچھ اور تصویر تھی آج کچھ اور تصویر اچانک سے بدل گئی آپ کو نکار دیا دلی کی جنتہ نے دلی کی جنتہ نے کام کو دیکھتے ہیں انہوں نے کار رہا ہے موزی سرکار آئی یوگی سرکار آئی یوپی کے اندر انہوں نے جو کام کیا ہے اس کو دیکھتے ہو کچھ وقت کے اندر ہی یہ سب کام ہوئے اور دو سال ملے بھی اس کو آپ پارٹی کو بٹ اپ ٹوڈا مارک پوائنٹ کام نہیں ہوئے ویدان سوا چناؤں میں ستر میں سے سڑھ سٹھ سیٹے حاصل کرنے والی آم آدمی پارٹی کی ایم سی ڈی چناؤں میں ہوا کیوں نکل گئی یہ جاننے کے لئے اب ہم آ پہنچے ہیں پٹ پٹ گنج کونسٹیٹوینسی میں کچھ لوگ ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر موجود انہیں سے سیرے بات کر لیتے ہیں دلی کی جنتہ نے دکاس کے لئے سکسی سیون جو بیدائک دیئے تھے اور میرا ماننا ہے کہ ان کو بہت اچھا موقع تھا لیکن ان کی وہ بھارتی جنتہ آپ بتائیے کس کو ووٹ دیا تھا بیجو بی کو دیا ہے آپ کو کیوں نہیں دیا آپ کو دو سال دے دیئے آپ نے دو سال پہلے آپ کو ووٹ دیا تھا دو سال میں بدلاؤ کیوں آ گیا نہیں تو کچھ ریزلٹ نہیں دکھانا کچھ تو دکھنا ہی چاہیے موڈی لہر کا تو نتیجہ نہیں نہیں ہے کہیں ووٹ دینا بیجو بی موڈی لہر کا تو نہیں لیکن شاید جنتہ یہ چاہتی ہے کہ ایک بار ذرا یہاں پر بھی دیکھ لیں اگر نہیں انہوں نے کام کیا تو ان کو بھی بدل دیا جائے گا ماتا جی کن کو ووٹ دے کر آئیں ہم تو عام پارٹی کو دیا ہے عام آدمی پارٹی کو دو سال پہلے بھی دیا تھا ہاں جی ہم پہلے بھی دیا آج بھی دیا ہے کیوں دے دیا ہے کیوں دیا ان کو ہم نے تو دیکھا انہوں نے بہت اچھا کام کر آئے ہمارا اسکول اتنا اچھا بنا دیا ہے یہ لوگوں کی بھول ہے انہیں کن کو ووٹ دیا میں نے گیتار آباد کو دیا جیت گئی وہ تو بچوں کی قسم کھا گئے ہم کوئی بھی صبح نہیں لیں گے بیسکلی ایک چیز یہ شروع سے جب سے سرکار بنی ہے تب سے جھوٹ پہ ہی ان کا آدھار ہے یہ ہے پٹ پٹ گنج علاقے کے لوگوں کی رائے ملی جولی رائے ہیں آم آدمی پارٹی سے جڑے لوگوں سے بھی ہم نے بات کی جنہوں نے آم آدمی پارٹی کو ووٹ دیا بی جے پی کو جنہوں نے ووٹ دیا ان سے بھی ہم نے بات کی اور کانگریس کو جنہوں نے ووٹ دیا ان سے بھی ہم نے بات کی اس نمے ہم گوپال رائے کے بیدھان سباہ چھتر بابرپور میں ہیں وہاں کی جنتہ سے سمجھیں گے کہ کیا بجائے رہی کہ دل لکھ میں آم آدمی پارٹی کتنی قراری ہار ہو گئی آٹو چالک ہمارے ساتھ ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ عربن کیجریوال کو سب سے پہلے اگر کسی نے سپورٹ کیا تو وہ آٹو ڈرائیورز نے سپورٹ کیا تھا اس بار نگر نگم کے چناؤں میں آم آدمی پارٹی کی قراری سکست ہوئی ہے کیا لگتا ہے کیوں جتنی آکرہ وقت اس کے ساتھ آم آدمی پارٹی کا حضہ ہوا تھا اور جتنے وائدوں انہوں نے جنتہ سے کیا تھے اور جیسے کی آٹو والوں کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو ایک دارہ ہے جسے پولیس کرمی جب چاہے لگا دیتے ہیں اور ایک بھاری ضرمانہ ہمیں دینا پڑتا ہے اس سے ہمیں کوئی ضرورت ایسی کوئی ملی نہیں یہ بتائی آم آدمی پارٹی نے کام کیا سر کوئی کام نہیں کیا جیسے کی نتیجے ہم سبھی لوگوں کے سامنے ہیں آم آدمی پارٹی کا کلیرلی سوپڑ ہے اور ہم لوگوں نے بی جے پی کو ووٹ دیا اور شاید شاید نہیں کنفرم ہے کہ وہ ہمیں کچھ کام کر کے دکھائیں گے اس چھیتر میں آپ رہتے ہیں جہاں سے گوپال رائے جی چنکر آئے تھے کتنا وکاس کیا انہوں نے انہوں نے ہمیں تو کچھ وکاس دیتا ہے نہیں یہاں پہ نالی سڑکے سب ہے جی یہاں پہ کوئی کام نہیں ہے جی چلیے بکاس ہوا بکاس نہیں ہوا بکاس نہیں ہوا بجے پی کو دیا بابر پور چھتر کے بیران سوا چھتر کے ہم کولونی کے بھی تر بھی جائیں گے اور آپ سے ان لوگوں سے بات کرائیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کیا بجا رہی جب دلی میں آم آدمی پارٹی کو ستر میں سے سنسٹھ سیٹے ملتی ہیں اور وہیں دو سالوں کے بعد نتیجے اُلٹے ہو جاتے ہیں ذرا اس نالے کو دیکھئے تقریباً تین کلومیٹر تک یہ نالا ایسے ہی بھرا ہوا ہے یعنی یہ گندگی ایسے ہی سالوں بھر رہتی ہے تین کلومیٹر تک یہ نالا ایسے ہی بھرا ہوا ہے آپ ذرا سوچیں گے جو آس پاس لوگ رہتے ہیں وہ کیسے اپنی زندگی کو جیتے ہیں یہاں کے ستھانیے جو لوگ ہیں جو آس پاس رہتے ہیں ان سے ایک بار سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیا بجا رہی یہ منڈولی روڈ سے لے کے اور باورپور روڈ تک بلکل اتنی ہی گندگی جتنی آپ بھری دیکھ رہے ہیں اس سے زیادہ ہی ملتی ہے کم نہیں یہ بتائیے بی جے پی یہاں سے جیتی ہے لیکن ایک سوال اٹھتا ہے کہ گوپال رہے کا چھتے ہیں کیا بجے رہی ہارگی یہ گوپال رہے جی جب سے وضائق یہاں سے چنے گئے جنتہ نے اپور انہیں سمرسند دیا لیکن وہ علاقے میں نظر نہیں ہے اور یہ جو مصیڈی کا چناہتا تھا یہ تو ایک بدنام سی ای 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 اور ایک قابل پی ای 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 کے بیچ میں ہو کر آئے گیا تھا مجھے لگتا ہے کہ آم آج بھی پارٹی نے اپنا کام نہیں کیا جس وجہ سے جنتہ نے ان کو ووٹ دیا تھا ان سے ایک آسائیت تھی ہے جنتہ کو کہ یہ ہمارا کام کریں گے کام میں یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کچھ پیسے لین دن کرنا ہے یا کچھ بینکنگ کرنی ہے کام وہ ہوتا ہے کہ ہمیں مولبوت سویدہ چاہیے لیکن یہ نظاریں واقعی آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کیامرامین پنکی کے ساتھ آشستن ہاں انڈیا نوز دلی ظاہر ہے دلی کی جنتہ کا فیصلہ صاف ہے لیکن آم آدمی پارٹی کو شاید یہ فیصلہ منظور نہیں تو چلی ہم بتا دیتے ہیں وہ دس بڑی وجہ ہیں جس نے آم آدمی پارٹی کو عرش سے فرش پر پہنچا دیا اگر آپ کے گھر میں کل کو کوئی ڈینگو چکنگونیا ملیریا سے بیمار ہوتا ہے پھر یہ سمجھ لینا آپ ہی جمعہ داروں کیونکہ آپ نے ڈینگو والی پارٹی کو ووٹ دیا آپ نے چکنگونیا والی پارٹی کو ووٹ دیا آپ نے مچھڑوں والی پارٹی کو ووٹ دیا آپ نے گندگی والی پارٹی کو ووٹ دیا بی جے پی کو ڈینگو مچھڑوں کی پارٹی بتانے والے کیجریوال بھول گئے کہ ڈلی کی اسی جنتہ نے انہیں پچند بحمد دلائیا تھا بھلا کیسے کوئی اپنے ہی راجع کی جنتہ کو اس کے حال پر یہ کہہ کر چھوڑ دے کہ اگر ان کے بچوں کو ڈینگو ملیریا ہوا تو اس کے ذمہ دار وہی ہوں گے یہی وجہ ہے کہ ڈلی کی جنتہ نے ایم سی دی چناؤں میں کیج ریوال کو کبھی نہ بھولنے والا بات پڑھا دیا اور یہاں رکھ رہے ہیں چھوڑ دے سب رکھے لیے فاروں لٹھا